فیجانین نیائجیہ ویلفر سوسائٹی کی طرف سے حضرت ایمام حسین کیشان میں تقریق پروگرام کا ہوا آئیوجن بریلی میں فیجانین نیائجیہ ویلفر سوسائٹی کی طرف سے حضرت ایمام حسین کیشان میں تقریق پروگرام کا آئیوجن کیا گیا عبداللہ میاں نیائی جی فاکری میاں نیائی جی قائم میاں نیائی جی حمجہ میاں نیائی جی آدھی بڑی تعداد میں سب نے امام حسین کی فجیلت کی بارے میں بتایا بڑی تاریخ نکو دے دی چھے موڑنوں کو دے دیا ان کو گھمیں ہی ہوا ہمیں حسین ہی سنطرہ اوہوں نے اپنا گھمیں ہی بنانے دی وہ ایسا کھو ہے ان کے اوہم کی اوچاد کہ انہوں نے اپنا گھمیں ہی بنانے دیا اور سارا گھم یعنی پورے چاریز دن امام کا غم مطرحہ حضرمیہ کا نازمہ ہوا نازدیو ہوا نازدیو ہوا سب امام کے غم میں ہی سکتا ہے ایسا غم میں ہوسین ہی بنایا جاتا ہے وہ ہی سکتا ہے تو اس کے بعد ربائی سے اچھو گئے انہاں اگر انہاں ہم آتے ہیں کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین ہم آتے ہیں کہ حسین شاہ بھی ہے اور حسین بادشاہ بھی ہے اب اس سے میں کہنا ہی جاتا ہوں کہ حسین دین ہے تو حسین کی محبت میں جو کرتا ہے وہ بھی دین ہے سین حسین سین حسین سین حسین سین حسین میرا رہا رہا ہے موان آبادو اور ان کی توجہوں کو کرم سے ہی ان کی محبت ہمیں حاصل ہو دی ان کا اغام منایا ہے صحیح طریقہ ہمیں معلوم دی کیونکہ آتی سی کو حضرت امام حسین علیہ السلام کا اغام نہیں منایا ہے جس کو وہ چاہتے ہیں اس کو اپنا اغام کا محبت دیتے ہیں یہ خیزان نیازیہ ویل فیر سوسائیٹی کے جانے سے ہر سال خانوادی نیازیہ خاص طور سے اس میں شریک ہوتے ہیں تقریر کا پروگرام ہوتا ہے اور لوگوں کو یہ بتانا بھی ہوتا ہے کہ اس خاندان کے جو بچے سے بچہ آئے اسے دین کا شریعت و قرآن حدیث کا کتنا علم ہے اور بچوں کی حسلہ امام حسین علیہ السلام کا غم صرف مسلمانوں کی نہیں ہے بلکہ پورا دنیا مناتی ہے ہر مذہب و دھرم کے لوگ مانتے ہیں یہ دھرم و مذہب سے آگے کہا ہے دنیا کا سب سے بڑا آتق وادی تھا وہ یزید تھا جس نے امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھی ان کے بچوں کو بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کیا اسی کی یاد میں ان کی فضیلت میں امام حسین تا کربلا میں کیا مخصد تھا کیونکہ یہ کربلا اتحاد اتفاق اور احترام محبت کا پیغام دے صبر کا پیغام دیتی ہے یہ امام حسین ہمیں پیغام دیتے ہیں اور یہ میسیج دور تک جانا چاہیے کہ صبر کرنا چاہیے اور کبھی بھی ظالم اور دہشہ کر کے آگے سر نہیں چکانا چاہیے یہی مقصد ہوتا ہے یہی چیز بزانے کے لیے بچے اپنی تیاریاں کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو بھی کرتے ہیں لوگوں کی شاید معلوم نہیں قرآن حدیث کے احساسے ہی کرتے ہیں جو صحابہ کا خیدہ ہے وہ ہی ہم لوگوں کا خیدہ ہے جو غوث پاک خاجہ صاحب کا خیدہ ہے وہ ہی خانتہ نیادیہ کے ماننے والوں کا خیدہ ہے ہم الگ سے نہیں ہیں لیکن یہ افسوس ہوتا ہے کہ جو یہاں علماء دین ہے سو کارڈ وہ بتاتے نہیں ہیں کہ امام حسین کا کیا شیعہ مرتبہ ہے رسول نے کیا فرمایا ہے امام حسین کی محبت کیلئی کیا فرمایا فرمایا ہے حسین کی محبت میری محبت ہے اور جو حسین سے بغت رکھتا ہے جلتا ہے وہ مجھ سے بغت رکھتا ہے جو مجھ سے بغت رکھتا ہے اللہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے اسی لئے دیکھئے کہ ہر مذہور ملت کے لوگ امام حسین کو مانتے ہیں پر ایک ہندو شاعر کا شہر ہے وہ کہتے ہیں اور بڑا بڑا دبردستاند ہیں مزمانوں کے لیے کہ خدا کا شکر ہے ہم ہندووں پر خدا کا شکر ہے ہم ہندووں پر کوئی شبیر کا خاتل نہیں کہ امام حسین کو شہید کرنے والے کوئی غیر نہیں تھے یہی داڑے والے تھے ہم شرکت بچا رہے ہیں ان میں مولوی مفتی آری حافظ تو اسلام جو ہے وہ سلامتی کا مذہب ہے امام حسین علیہ السلام نے شہادت دیکھ کے دنیا کو بتا دیا کہ دیشت گردی یہاں تک بہت کیا کہ ہمیں نہیں چمنا چاہیے کوئی پیغام ہم لوگ یہ بچوں کی تقریر کے ذریعے سب لوگوں تک آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ عدو احترام سے امام حسین کا خم منائے ضرور منائے ہرے کپڑے پہنے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں یدید کی طرف اور اس لیے ہم منایا جاتا ہے اور پورے ہر مذہب کے لوگ مناتے ہیں آپ خانقہ نہیں آئے میں دیکھیں سیتر پرسین مسلمان ہیں دادا نہیں کہنے تو تیس پرسین منشاللت ہندو حضر آگا اور اتنی عقیدت سے کرتے ہیں کوئی پوری لانا ہے اپنے اپنے عقیدت سے اپنے اپنے حساب سے بطارے کر رہے ہیں تو امام حسین کی گاندھی جی نے کہا ہے کہ امام حسین کی شہادت ہے پوری مانتہ کی لیے ہیں ہندو مسلم کی لیے نہیں ہیں ان کو وہاں تو مانتہ کا قطع ہو گا جانباز نے بطر کام کیا جو ان لوگوں نے کیا وہ ابھی بھوکا بیادہ نہیں کر سکتا مہمہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اینجی نیوز سے جلے رہنے کے لیے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوانا نہ بھولیں موسیقی